آپ کیسے ہیں امید آپ سب خیالی سے ہوں گے میں آپ کی ڈیجر میں سادھی ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہر اوپے تحت ہی عدیش کا لکھیں کل کا ٹاپک میں ہم نے بے سے لے کے سیتک لکھا دا آج ہم لکھیں گے جیم سے لکھیں گے سیتک جیم چے ہی کے یہ آپ کے پاس نظر آرہاں ڈوٹس لگے ہیں اب ہم رائٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیم جیسے رائٹ کریں گے سیکنڈ ڈوٹس لگے ہوئے تھے تین دو اوپر اور ایک نیچے ان کو جوائنٹ کرتے جائیں گے پہلے سلیپنگ لائن سلانڈ لائن اور جو سٹارٹ ہے اس میں تھوڑا سا نیچے سریڈ لائن لکھیں گے اور جیم کے اندر ایک نکتہ اسی طرح چے رائٹ ہوگا ٹھیک ہے سلیپنگ لائن سلانڈ لائن تھوڑی سی سریڈ لائن اور چے کے اندر تین نکتے ہے بھی اسی طرح رائٹ ہوگی سلیپنگ لائن سلانڈ لائن اور تھوڑی سی سریڈ لائن اس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں آتا ٹھیک ہے ہے کے بعد آتا ہے 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 بھی ایسے ہی رائٹ کریں گے سلیپنگ لائن سلانڈ لائن تھوڑی سی سریڈ لائن اور ہے کے اوپر ایک نکتہ اگر دیکھے تو یہ چار لفظ ہیں یہ چاروں کے چاروں سیکنڈ ٹو لائنز میں رائٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈوٹس بھی سیکنڈ ٹو لائنز میں تھے اور رائٹ بھی سیکنڈ ٹو لائنز میں ہو رہا ہے اگر ہم دیکھے تو سارا ایک جیسے ہی رائٹ ہم نے کیا ہے جیم چے graduate اور یہ ہم نے حرفت حچ کی کون سی اشکار لکھیں آدھی اشکار کون سی اشکار لکھیں آدھی اشکار جیم چے ہی خے جیم کے اندر کتنے نکتے آتے ہیں ایک جے کے اندر کتنے نکتے آتے ہیں تنگ خے میں کوئی نکتہ نہیں آتا اور خے میں کتنے نکتے تھے خے کے اوپر ایک نکتہ ٹھیک ہے یہ ہم نے سارے دوٹس لگے ہوئے اور آپ نے سارا اسی طرح رائٹ کہنا ہے اب ہم کرتے ہیں اپنا بک برک بک برک میں ہمارے پاس کیا آتی ہے تے ہمارے پاس تے ہیں تے کے اوپر دو نکتے آتے ہیں ہم نے پے تک سارا پڑا ہے پچھلے میں آج ہم تے کریں گے تے کی آجی شکل بھی لکھی ہوئی ہے تے کی آجی شکل یہ ہے تے تکیہ تکیہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گا گھروں میں آپ کو پس تکیہ ہوتا ہے کچھ چھوٹا ہوتا ہے کچھ بڑا ہوتا ہے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں تے کاف یہ ہے تکیہ تے تالہ تے علف تالہ تے تربوز تے تربوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا تے بے تر بے باؤزال تربوز تے تکیہ تے تالہ تے تربوز تکیہ بھی آپ لوگ لیتے ہیں سونے کے لیے بیانے کے لیے تیک لگانے کے لیے تالہ جو ہے وہ آپ اپنے گھروں کو لگاتے ہیں ہاں رنگ میں ہوتا ہی ہے تربوز جو ہے وہ باہر سے سب اس رنگ کا اندر چلا رنگ کا ہوتا ہے کچھ بچے تو بہت شوک سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح دوبارہ میرے صد ہو رہے ہیں تے تکیہ تے تالہ تے تربوز اب جملے پڑھتے ہیں تین تربوز لاؤ دروازے پر تالہ لگاؤ تین تربوز کون سے لانے ہیں یہ ورے تربوز اور تالہ کون سے لگانے ہیں یہ ورہ دوبارہ جملے پڑھتے ہیں تین تربوز لاؤ دروازے پر تالہ لگاؤ تے تکیہ تے تالہ تے تربوز جملے ہیں تین تربوز لاؤ دروازے پر تالہ لگاؤ دوبارہ پڑھیں تے تکیہ تے تالہ تے تربوز تین تربوز لاؤ دروازے پر تالہ لگاؤ اب ہم پڑھیں گے نظم پیشل ایکچن میں ہم نے پہلی آتی نظم یاد کی تھی آدم ساری یاد کریں گے لیکن آدم ساری ہی یاد کریں گے حمد حمد کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کرنا ٹھیک ہے صبح ہو کہ شام ہو دن ہو یا پھر رات ہو دن کو صبح کہتے ہیں رات کو شام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے صبح ہو یا شام ہو زبا پہ خدا کا نام آپ کی جو دبان ہیں اس پہ ہر وقت خدا کا اللہ کا نام ہونا چاہیے راضی خدا کو کرنا ہی اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے پخت ہم سب کا کام ہو ہمارا بس یہ کام ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں کرو نہ کوئی ایسا کام ایسا کوئی کام نہ کرو جس میں ہو ہم بدنام جس کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہو مانگو رب سے یہ دنیا میں تمہارا نام ہو میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں صبح ہو کہ شام ہو زبا پہ خدا کا نام ہو راضی خدا کو کرنا ہی فقط ہم سب کا کام ہو کرو نہ کوئی ایسا کام جس میں ہو ہم بدنام مانگو رب سے یہ دنیا میں تمہارا نام ہو دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ صبح ہو کہ شام ہو زبا پہ خدا کا نام ہو راضی خدا کو کرنا ہی فقط ہم سب کا کام ہو کرو نہ کوئی ایسا کام جس میں ہوں ہم بدنام مانگو رب سے یہ دنیا میں تمہارا نام ہو کل ہم کیا کریں گے کل ہم اسے اگلا کریں گے پیٹس نمبر سکس ہے ہمارا ٹھیک ہے اور آج ہم نے تیپ پڑی کل ہم تیپ رہیں گے اور آگے ہم کریں گے جس میں کسی کے نام کل اس پر ڈسکس کریں گے آپ سب نے آج کامرا اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو آپ نے پوچھنا ہے اس کا قوز آپ کو آج ہی دے دیا جائے گا اور آپ نے اس کو آج ہی سورپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کو کچھ سمجھنا آ رہی ہو تو آپ ضرور پوچھیں گے اور آپ کا جواب بھی آپ کو پوری دیا جائے گا کل کا ٹوپنگ میں نے آپ کو بتا دیا اس پر ہم کل ڈسکس کریں ابھی کے لئے اتنا ہی ڈسکس کریں اللہ حافظ